ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کی ٹیم میں آمنے سامنے ہیں زندہ دلانے لاہور کی بڑی تعداد بڑی سکرین پر میچ دیکھنے الحمرہ ہال پہنچ چکی ہے اور ادھر کراچی میں شائقین کی بڑی تعداد سرسید سپورٹس کمپلیکس میں موجود ہے جی ہاں اور جڑوا شہروں میں بھی مختلف مقامات پر شائقین کرکٹ بڑی سکرین پر یہ میچ انجوائے کر رہے ہیں بات کریں گے مختلف شہروں میں ہماری نمائندگان موجود ہیں لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے احمد حسن جبکہ کراچی میں موجود ہوں گے احسان خان اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں اکرام اللہ جویا سب سے پہلے لاہور کا رخ کر لیتے ہیں وہاں پر احمد حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بتائے گا زندہ دلانے لاہور انیویسٹی انجوائیمنٹ کا کوئی بھی موقع چاہیے ہوتا ہے کیسے انجوائے کر رہے ہیں میچ کو کن کن مقام آپ سکرینز لگائی گئی ہیں آج بلکل آپ بتا چلیں کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کا بڑا مارکہ بڑا ٹاکرا پاک بھارت ٹاکرا جو ہے آج ہو رہا ہے اور اس کے لیے شائقین کرکٹ جو ہے وہ کئی مہینے سے انتظار کر رہے تھے کیونکہ یہ بتا دیا گیا تھا کہ شائقین کرکٹ کو کہ یہ ٹاکرا آج کے روز ٹاکرا ہو رہا ہے میں اس وقت الہمرا میں موجود ہوں جہاں زلانتظامیہ کی جانب سے بڑی سکرینز نفس کی گئی ہیں بڑی تداد میں شائقین کرکٹ یہاں پہ رہے ہیں اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی میں بھی سکرین کا بندوبست کیا گیا ہے ہم یہاں پر الہمرا میں موجود ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ لاہوری انجوائیمنٹ کا کوئی بھی موقع ہو تو وہ جانے نہیں دیتے اور آج تو پاک بھارر ٹاکرا ہے تو اس میں لاہوریوں کی بڑی تداد جو ہے الہمرا میں پہنچ چکی ہے یہاں پر فیملیز موجود ہیں نوجوان ہیں اور فیملی فرنڈز کے ساتھ آئے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ آج بھرپور جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کریں گے کوئی بات نہیں کہ اگر ہم پہلا میچ ہار گیا آج جو ہے وہ بھرپور اس حوالے سے یہاں پر شائقین کرکٹ پہنچے ہیں شائقین کرکٹ کا کہنا تھا کہ پاک بھارت میچ جب بھی ہوتا ہے تو میچ تو امریکہ میں ہو رہا ہے لیکن جو دھڑکنے ہیں یہاں پر تیز ہو رہی ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بڑی تداد میں شائقین کرکٹ موجود ہیں بارش نے تھوڑا سا جو رنگ میں بھنگ ڈالا کیونکہ میچ تھوڑا ڈیلے ہوا پھر ٹاوس جو ہے وہ ہوا اور وہ پاکستان کے حق میں گیا تو شائقین کرکٹ کا یہی کہنا تھا کہ جو پہلا فیس تھا میچ کا وہ پاکستان نے جیت لیا کے بعد زبردست بالنگ جو ہے پاکستانی بالرس کے جانب سے کرائے گا ورات کولی اور روحش شرما کو جب آؤٹ کیا گیا تو یہاں پر شائقین کرکٹ نے اس لمحے کو بھرپور انجائے کیا ان کا یہی کہنا ہے کہ آج جو بھی ہو پاکستان کو بھرپور سپورٹ کریں گا اور پاکستان جو ہے آج کا میچ جیتے گا انشاءاللہ جیتے گا کراچی لیے چلیں گے جہاں پہ عیسان خان موجود ہے احسان بتائیے کیسا جو شجزبہ دیکھ رہے ہیں شائقین کا اب ایک گل دیکھیں نیو یارک کے نساء اکیڈیو میں پاک بھارت مقابلہ جاری ہے اور دنیا بھر میں جو فینز اس میچ پر نظر جمائے بیٹھے ہیں تو کراچی کی بھی صورتحال وہی ہے جو کہ پاکستان کے دیگر شہروں کی ہے تو یہاں پر بھی شہر میں مختلف جگہوں پر بڑی سکرین لگائے گی کیونکہ اس میچ کے لیے خاصہ جو احتمام کی جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ورلڈ کپ کے فانجل سے قبل یہ فانجل مقابلہ اس کو تصور کی جاتا ہے اور ہر سال ہم جب بھی ٹین وڈی ورلڈ کپ ہو یا اوڈی آئی ورلڈ کپ ہو تو پاکستان بھارت کا میچ ہوتا ہے تو اس وقت ہم صد سے یہ یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر بہت بڑی تضاد میں طلبہ و طلبات میرے حقب میں آپ کے ساتھ نظر آ رہے ہو کہ نظر جمائے بیٹھے ہیں سکین کے سامنے اور تھوڑے سے اس وقت خوش بھی ہے کیونکہ شروع میں جس طریقے سے بارش نے میچ میں مسلسل تاخیر کی پہلے ٹاوس جلے ہوا اس کے بعد میچ کا آغاز ہوا پھر اس کے بعد ڈلے آیا تو فانس کچھ جانے لگے تھے لیکن ایک بار پھر جب میچ کا آغاز ہوا تو اب فانس بیٹھے ہوئے اور شروع میں جس طریقے سے کرکٹ کے کینگ ورات کولی کی جب رسیم نے وکیٹ لی اس کے بعد انڈین ٹیگ میں کیپٹن روحک شرمہ کی جب وکیٹ حاصل ہوئی پاکستان ٹیم جب باولنگ کر رہی تھی تو امید تھی کہ باولرز کو سپورٹ کر رہی تھی پاکستان ٹیم ٹاوس تو کافی فانس برجوش ہے کہ جلدی سے جلد جو ہے وہ ٹیم انڈیا کے جو بیٹرز ہیں ان کو ہماری پاکستان باولنگ لائلہ پہ آؤٹ کر لگے اور پاکستان ون کی طرف جائے گی چیز کرنی کی طرف جائے گی کیونکہ ماضی کا کرم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا ریکارڈ دیکھیں تو پاکستان کا بارت کے خلاف کچھ اچھا ریکارڈ دی ہے سات مرتبہ جو ہے دولوں ٹیم میں ایک دوسرے کے مدے مقابل آئی ہیں چھ مرتبہ ٹیم انڈیا جو ہے پاکستان سے اس نے ورلڈ کپ میں وین کیا صرف دو آدار اکیس میں جو تاریخی ایک پاکستان کے کپتان بابر آزم رزوان نے ون ویفٹی ٹو چیز کیا تھا اس کے بعد سے اب تک پاکستان ٹیم ایک بار پھر جو ہے وہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بارت کے خلاف میچ نہیں جیتی تو آج پرجوش ہے خواہشات بھی ہیں دعائیں بھی کر رہے ہیں بیٹے ہوئے ہیں جب جب اچھی بال ہوتی ہے یہاں پر وہ سپورٹ کرتے ہیں تالیہ بجاتے ہیں کوئی شاٹ لگتا ہے تو تھوڑا سے مایوس ہوتے ہیں لیکن ایک بار پھر سے امید کرتے ہیں کہ شاید اگلی بال میں وکیٹ مل جائے گی اگلی بال کے پر جو ہے وہ بیٹ کر لے گی تو اس وقت ایک برپور میچ والا باہول ہے سٹیڈیم تو نہیں ہے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماحول پورا سٹیڈیم والا ہے اور زبرت انداز میں یہاں پر جو بیٹے ہوئے سٹیڈنٹس ہیں پروفیسرز ہیں دیگر جو لوگ یہاں بیٹے ہوئے ہیں وہ زبرت انداز میں یہاں میچ کو انجوائے کر رہے ہیں یہ یعنی ہر بال کو ہر ہٹ کو جو ہے شایقین بہت باریکی سے دیکھ رہے ہیں ہم رکھ کرتے ہیں جڑوا شہروں کا کرامولا جویاں ہمارے صرف موجود ہیں کرامولا بتائیے یہاں پر کیسے میچ کو انجوائے کیا جا رہے ہیں کون کون سے مقامات ہیں کہاں کہاں پر سکرینز لگائے گئے دیکھیں میں اگر اسلام آباد کی بات کروں تو یہاں پر اسلام آباد راولپنڈی کے جو شایقینی کرکٹ ہیں ان میں بھی بڑا جو ہے وہ جوش اور پرو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے اس کو دیکھنے کے والے سے جو ہے یہاں پر شایقینی کرکٹ جو ہیں انہوں نے بڑی سکرینز کا روح کیا ہے یہاں پر جنوان شہروں میں محضوب مقامات پر جو ہے وہ بڑی سکرینز لگائے گئی ہیں محضوب موٹس ریسٹورنٹس کے باہر جو ہے وہ بڑی سکرینز کا اعتمام کیا گیا ہے اس کے لاوہ میں اس وقت ایف نائن پارٹ میں موجود ہوں یہاں پر ایف نائن پارٹ میں بڑی سکرین کا اعتمام کیا گیا ہے یہاں پر بہت بڑی تعداد میں شایقینی کرکٹ جو ہیں پاکستان اور انڈیا پچھے اس کو یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں اور میرے گا میں بھی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا چارج جو ہے وہ یہاں پر کراؤٹ میں ہے دوسری جانے جو ہے جوڑوں شہروں کا جو سب سے بڑا کراؤڈ کراؤڈ ہے وہ راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں ہے کیونکہ راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں اس وقت بڑی سکرینز جو ہے وہ ان کا اتمام کیا گیا اور بڑی سکرینز پر جو ہے وہ پاک بھارت میک جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے جبکہ جوڑوں شہر کے جو شائعینی کرکٹ ہیں انہوں نے بڑی سکرینز کا رکھ کیا ہے اور اس وقت بھی بہت بڑی تعداد میں شہری جو ہیں خاص طور پر شائعینی کرکٹ جو ہیں وہ میچ دیکھنے کے لئے یہاں پر موجود ہیں یہاں اس وقت ایپنینٹ پارک میں جو موجود شائعینی کرکٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میچ جیتے گا اور میچ کی صورتحال کے حوالے سے بڑی ایکسائیٹڈ ہیں اور اسائیٹمنٹ جو ہے وہ یہاں پر شہریوں کے اور خاص طور پر یہاں پر موجود شائعینی کرکٹ سے دیکھا جا سکتا ہے ان کراؤڈ کی آواز سے بھی آپ یہ جان سکتے ہیں کہ یہاں پر کراؤڈ جو ہے وہ بہت زیادہ چارج ہے صحیح ہے ایک بار پھر سے شہر قائد لیے چلیں گے جہاں پر احسان خان موجود ہیں احسان بتائیے شہر قائد کے باسی آج پورے شہر کے اندر موجود ہیں ہر جگہ سکرینوں کا انتظام کیا گیا ہے کیا پسی بھی نے کراچی میں بھی کوئی انتظام کیا؟ پاکستان کے کئر بورڈ کی تحت تو نہیں ہوا البتہ آئی چی سی دنیا بھر میں فین پارک بناتا ہے اور سلسلے میں پاکستان کے ایک شہر راول پنڈی جو پنڈی کے سٹیڈی میں اس کو منتخب کیا گیا ہے البتہ کراچی میں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے مختلف جگہوں پر بڑی سکرینز لگائے گی تاکہ فینز جو اگر گزر بھی رہے ہیں کئی سے یا کسی پارک میں مختلف جگہوں پر شاپنگ مالز میں اس طریقے سے بڑی سکرینز لگائے گی جہاں بھی جو مصروف ہو اسی جگہ پر بیٹھ کے میک دیکھیں اور اس میچ کے لیے ایکسائیٹمنٹ ایسی ہے کہ آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں بڑھتی ہے میچ ایسا ہے کہ خود بخود لوگوں کے جو جوش ہے جو ان کے جذبات ہیں وہ کھل کر سامنے آتے ہیں اور جب پاکستان اور بھارت کا مقابلہ ہو تو یقینی طور پر جو کوئی جہاں بھائی ہوتا ہے وہ اہی ٹکر بیٹھ جاتا ہے اور اس میچ کو جب تک کمپلیٹ نہ ہو وہ سامنے سیٹھتا نہیں اور یہی چیز جو ہے اس ٹورنمنٹ کو آئی چیسی ٹورنمنٹ کو بھی اس بات کو جو ہے وہ ہر بات انہیں بھی مجبور کہ پاکستان اور بھارت کا ہر دفعہ جب بھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہو یا اوڈی آئی ورلڈ کپ ہو وہ میچ رکھتے ہیں اور دنیا بھر میں اس کے اوپر جو ہے وہ نظرے ہوتی ہیں تو فینز پورے پاکستان میں بلخصوص کراچی میں بھی اسی طریقے سے پورا جو ہے وہ سال ہو دو سال کے بعد ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ آئے چار سال کے بعد اوڈی آئی ورلڈ کپ آئے بدقسمی سے ہم ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ یا اوڈی آئی ورلڈ کپ میں کھیتے ہیں تو اس کا شدت سے جو ہم انتظار کرتے ہیں جب یہ ان کی خواہش پوری ہوتی ہے تو ان کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ پورا میچ بیٹ کر دیکھیں آج جب بارش ہو رہی تھی کچھ لوگ مایوسیوں کہہ رہے تھے کہ یار ایک دو سال ہو گئے ایک پچھلے سال اوڈی آئی ورلڈ کپ کے بعد سے جو ہم نے تقریباً لگ بگ آٹھ نو مہینے ہو گئے تھے ہم انتظار کر رہے تھے کہ ایک بار پھر دو جو بڑی ٹیمیں ہیں دنیا ایک ریکن کی بڑی ٹیمیں ہیں وہ ایک یسری کا مدد مقابلہ آئے لیکن پھر ان کی جو مایوسی دی وہ ختم ہوئی اور میچ شروع ہوا تو یقینی طور پر فینس بہت زیادہ پرجوش ہوتے ہیں اور اگر ہم کہیں کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا فائنل تو نہیں ہوا لیکن اس سے پہلے سب سے زیادہ جو ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہی میچ ڈسکس ہو رہا تھا وہ یقین طور پاکستان ٹیم کے ساتھ ہے بہت بڑی تعداد میں یہاں پر وہ پرجوش بھی ہے کیونکہ ماضی تھوڑا سا جیسے میں نے پہلی بتایا کہ دو ادار ساتھ کے ورلڈ کپ میں دو دفعہ انڈیا نے ہمیں آ رہایا دو ادار بارہ میں ہمیں شکست ہوئی اس کے بعد دو ادار چودہ میں شکست ہوئی دو ادار سولہ میں ہمیں شکست ہوئی پھر دو ادار اکیس کا وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تھا جس میں بابر اور رزوان کھڑے رہے ون فیفٹی ٹو ٹارگیٹ تھا اور وہ جذبات بھی ہم نے دیکھے تھے جب اس وقت جو ہے فینس خوشی سے جوم اٹھے پہلی مرتبہ پاکستان نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بارہ کو جو ہے وہ شکست ہوئی تھی پھر دو ادار اکیس کے ورلڈ کپ اوڈیا جو ورلڈ کپ تھا اس میں ہمیں شکست ہوئی تھی لیکن آج صورتحال تھوڑا سی مختلف ہے کیونکہ آج کی جو پچھ ہے کیونکہ ٹاوس جیتنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا اس پچ کے اوپر جو آن ایون باؤنس ہے کوئی بال لگ کر جو زیادہ باؤنس ہو رہا ہے کوئی بال جو نیچے بیٹ ہے تو تھوڑا سا شروع میں لگ رہا تھا کہ پاکستان کے سپورٹ میں جا رہا ہے جس طرح سے ان کی افتدائی طور پر دو وکٹے بھی گری اس وقت بھی 51 رن سے دو کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں سکس پوائنٹ 3 آورز ہیں تو پاکستان میچ لوز نہیں کر رہا سے مزید دیٹیلز پھی لیں گے فیل وقت آپ کا شکریہ